ہلو پرینٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا بوسریلین اور جینرچ ہارمون کے بارے میں کیونکہ میرے پاس اس پرکار کے بہت ایسے کمنٹس اور جی میل آ رہے تھی کہ سر جو بوسریلین اور جینرچ جو ہارمون کا جو انجیکشن آتا ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں کہ انجیکشن پسو میں کیا کام کرتا ہے اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں کون سی استطیق میں آپ کو اس کو نہیں لگانا چاہیے یعنی پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کیونکہ یہ جو انجیکشن ہے جو بوسریلین اور جینرچ ہارمون اس انجیکشن سے آپ اپنے پسو کو گابین بھی تھہرا سکتے ہیں اور اسی انجیکشن سے آپ اپنے پسو کو ہیٹ میں ملا سکتے ہیں کھینے کا مطلب ہے کہ یہ ایک انجیکشن آپ کے پسو میں دونوں کام کرتا ہے ہیٹ پلس اسے گابین تھہرانے میں تو اس کے بارے میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کی پسو میں کتنی ڈوج دینے چاہیے گاہ بھینس گوڑی اور چھوٹے جاندروں میں اس کی کتن ڈوج ہوتی ہے تو ویڈیو کا آپ اس کی پرکیمہ دیکھنا ویڈیو کا آپ پوری دیکھنا کیونکہ میں کسی بھی انجیکشن کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے وہ بھی سرال باسا میں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے جو ابھی بھی اس چینل پر جو نئے آئے ہیں تو پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جو لال والا بٹن آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو دبا لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور اس میں جو آل والا بٹن آتا ہے اس کو دبائیں تاکہ بہت سے مہنے والی ہر پرکار کی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو سمجھ سمجھ پر ملتی رہے دیکھو جی ایناریچ اور بوسریلین سارٹ کا جو انجیکشن جس پرکار سے گائے ناریچ ہے آپ کو اس چینل پر دیکھ رہا ہوگا یہ ایک ہارمون ہے جو کی کیا ہوتا ہے کہ مستشک میں ہائپو تھلیمیس گرنٹی دوارہ تیار کیا جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے ہارمون یہ جو مادہ پسوں سے نکلنے والا جن کا جو نیچرول ہارمون ہے اسٹروجن اس کی ماترہ کو گھٹا کر کے یہ کام کرتا ہے اب ہائپو تھلیمیس گرنٹی کیا ہے ہائپو تھلیمیس گرنٹی یہ دی مستشک سے ہونے والی کوئی بھی مستشک میں ہونے والی جو پریسانی ہے ہارمون ہے ان کو نینترت کرتی ہے جس پرکار سے پیوس گرنٹی ہے پیٹوٹلی گلینڈ ہے ان کو بھی نینترت کرتی ہے وہ پیوس گرنٹی سے دو پرکار کی ہارمون استرابیت ہوتے ہیں جس پرکار سے اوکسیٹوسین ہے ویسوپرانین ہے یہ دی ان ہارمون کی بارے میں یا سائنس جو میں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جائیں یہ تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی اور ہمیں ڈیٹیل میں جانا بھی کیوں ہے ہمیں اس انجیکشن کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھنا ہے کہ یہ انجیکشن کیا کیا کام کرتا ہے یعنی پرسوم میں یہ جو بوسیریلین سالٹ کا جو انجیکشن کیا کام کرتا ہے ویسے یہ انجیکشن ہے جس پرکار سے انٹاس کا ہے گائناریچ آتا ہے اسی پرکار جو کیرس کا آتا ہے بوسیریلین آتا ہے جو اسولڈ آتا ہے اسی پرکار مینکائنڈ کا آتا ہے اور اسی پرکار بہت سے ایسی کمپنی کا جسے ایم ایس دکھاتا ہے ریسیپٹال آتا ہے جس کے اندر سالٹ ہونا چاہیے یہ بوسیریلین ایسی ٹیٹ جو یہ سالٹ ہے اس سالٹ کی جو کتنی جو بڑی بڑی کمپنیاں جو بناتی ہیں ان کا انجیکشن آپ پسومی پیوگ ملے سکتے دیکھو سب سے زیادہ انجیکشن کام کیا کرتا ہے کام یہ کرتا ہے یعنی آپ کا پسوم بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ریپیٹ کیوں ہو رہا ہے اس میں ویزائنل انفیکشن نہیں ہونا چاہیے ویزائنل انفیکشن کا مطلب ہے کہ آپ کا پسوم ڈسارج کے ساتھ اس طرح کا گاڑا ڈسارج نہ ڈالے یا اس کے ساتھ پس نہ ڈالے یعنی جو ڈسارج ایک دم صحیح اور کلین ہے یعنی انفیکشن نہ ہو تو یہ انجیکشن ہے یہ کام کرتا ہے یہ انجیکشن کیا کرتا ہے کہ آپ کے پسوم کی جو اویلیسن ہے ان کو بڑھاتا ہے یعنی اویلیسن کی قریہ ہے ان کو بڑھاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے جب یہ دیا آپ کا پسوم بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے آپ نے بار بار اے آئی کروا لی ہے یعنی نیچلول گربادان کروا لیا ہے اور آپ کے پسوم میں کس بھی پرکار ویجائنل انفیکشن ہے کسی بھی پرکار کی دی مواد بریوی ہے ویجائنل میں تو یہ انجیکشن آپ کے پسوں میں بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس بات کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا ہے یہ انجیکشن ریپیٹ ہو رہا ہے تو آپ کے پسوں میں جس پرکار سے ریپیٹ ہو رہا ہے ان پسوں کے لیے جن میں ڈسار صحیح ہے تو آپ ڈہی ایمیل انٹرامسکولر انٹراوینس یعنی انٹرامسکولر بھی لگا سکتے ہیں انہیں آپ نس میں بھی لگا سکتے ہیں لگانا کب ہے جب یہ دیا آپ اپنے پسوں ہیٹ میں آ جاتا ہے تو ہیٹ میں آنے سے یا کے بعد آپ بارہ گھنٹے یا دس سے بارہ گھنٹے بعد یا جیسے بہفیلو ہے ان میں آٹھ گھنٹے بعد آپ یہ انجیکشن اپیوگ میں لے سکتے ہیں اور یہ انجیکشن لگانے کے بعد ہڈہی ایمیل آپ کو اپیوگ میں لینا ہے ہڈہی ایمیل اپیوگ میں آپ کو کیا لینا ہے یہ انجیکشن آپ اپنے نجدک جو یہ پسو چکت سک ہے یا سائق پسو چکت سک ہے ان کی ہی دیکھ ریک میں ہی آپ کو یہ لگوانا ہے یہ انجیکشن جتنے بھی جو ہارمونل جو انجیکشن ہوتے ہیں یا جتنے بھی جو انجیکشن ہوتے ہیں یہ سبی کے سبی انجیکشن آپ خود ٹرائی نہ کریں ویسے بھی جتنے یہ ہارمونل انجیکشن ہے ویسے بھی ٹرائی نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے پسوں کی جو ہے پسوں کی جو مستشکی ہے اس کے ہارمون کا سنتولن بگاڑ دیتے ہیں اس سے آپ کے پسوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ انجیکشن سو سمجھ کر یہ دیا آپ کے پسوں میں کوئی دکت ہے تب یہ انجیکشن پریوک لیے جاتے ہیں تو آپ کے ادھی نجدیک پسوں سے کسے گا ان سے دکھائیں کہ اس میں ہمارے پسوں میں کیا کمی ہے تو یہ انجیکشن آپ پریوک کریں تو اڈائی ایمیل انجیکشن لگائیں اور یہ انجیکشن لگانے کے چھ گھنٹے بعد آپ کو اے آئی یا نیچرل گربادان آپ اپنے پسوں کا کروا سکتے ہیں کھیننے کا مطلب ہے کہ یہ انجیکشن آپ کے پسوں کے اویلیشن ہے وہ پروپر بنا دیتا ہے اسے اویلیشن پروپر ہوگا تو آپ یہ دیت جو بھی جو نیچرل گربادان کرواتے ہیں یا اے آئی کرواتے ہیں جو بھی اسپرم چھوڑتے ہیں تو ان کو کنشیو یعنی کنچیپسن ریٹ ان کی بڑھا دیتا ہے کنچیپسن ریٹ بڑھ جائے گی تو آپ کے پسوں کے ٹھیننے کے چانس زیادہ ہوں گے لیکن بہت اس پرکار کے جو یہ انجیکشن ہے یہ انجیکشن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پسوں کو جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو یہ انجیکشن آپ کے پسوں کو گابین ٹھہرا ہی دے گا یہ صرف اور صرف ایدی آپ کے پسوں میں ایدی اویلیشن پروپر نہیں ہو رہا ہے انہی میں ہی یہ کام کرے گا اور ویسے بھی ایک جیانارس جو آرمون کو جو انجیکشن آتا ہے جو کورولون انجیکشن کورولون انجیکشن کے بارے میرے چینل پر ایک ڈیٹیل سی ویڈیو بنی ہوئے ہیں وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس انجیکشن ایدی سے آپ بیٹر اور جل لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پریوگ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ جا کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب اس انجیکشن کا آپ اپیوگ یہ دی آپ اپنے پسوں کو ہیٹ ملانے کے لیے بھی یہ دی کرنا چاہتے ہیں تو ہیٹ ملانے کیلئے بھی آپ اس ان keerکشن کا پریوق کر سکتے ہیں ہیٹ ملانے کیلئے آپ اس ان كومکو پانچ اے میل کیا کرنا ہے پانچ اے میل آپ کو اس انجکشن کو یا انٹرامسکولر یا انٹراونیس اس انجکشن کو لگوانا ہے پانچ اے میل پانچ اے میل لگانے کے بعد میں یہ دی آپ کا پسو fähijn بہتر گنٹھے بعد میں بھی یہ دی ہیٹ میں نہیں آتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے پھر آپ کو ویٹ کرنا ہے کتنے دن چودہ دن کا ویٹ چودہ دن بھی آپ کا پسو پھر بھی ہیٹ میں نہیں آتا تو اس کی پوری سائیکل کا ویٹ کرنا ہے پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پسو اکیس دن یا پچیس دن کمپلیٹ کر چکا ہے پھر بھی ہمارا پسو ہیٹ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ یہ جو انجیکشن ہے یہ انجیکشن پانچ ایمیل واپس آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں چوبیس گھنٹے بعد میں ایک بار اور ریپیٹ کر سکتے ہیں اس انجیکشن کو تو کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ آپ کے پسو میں جو پرکریا ہے ہیٹ میں لانے کے لیے ہیٹ میں لانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کا پسو ہیٹ میں آ جائے پھر بھی یہ دیکھ آپ کا پسو ہیٹ میں نہیں آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے دیکھ آپ لگا دیا پانچ ایمیل پھر بھی لگا دیا پھر بھی آپ کا پسو ہیٹ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کو جو جی پی جی پروٹوکول جو ہوتا ہے یہ دی آپ کو جی پی جی پروٹوکول کے بارے میں جو گونیٹو ٹروپین پروسٹا گلانو گونیٹو ٹروپین کے بارے میں یہ دی آپ کو صحیح اور سٹک جانکاری چاہیے تو آپ نیچے جا کے آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جی پی جی جو کس پرکار سے پرکریا ہوتی ہے کیا کیا کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارا پسو جو ہیٹ میں نہیں آتے ہیں ان کو ہیٹ میں لانے کے لیے اور وہ پسو ٹھہر بھی جاتے ہیں تو آپ کو ویڈیو چاہیے تو وہ بھی نیچے جا کے آپ کمنٹ کریں اس کے لیے بھی میں ویڈیو آپ کے لیے لے کر کے آ جاؤں گا اور ویسے بھی جی پی جی کے بارے میں میں نے ایک بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ہیٹ کے لیے تھی اگر آپ کو پروپر جی پی جی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں جا کر کے آپ کمنٹ یہ انجیکشن ایڈ ای میل پانچ ای میل دس ای میل بوسیریلین سالٹ کا جو اسیسی ٹیٹ سالٹ کا کسی بھی کمینے کا ملیں وہ آپ خرید سکتے ہیں اور یہ انجیکشن آپ کو اپنے پسوں پر لگو سکتے ہیں یہ انجیکشن سوٹمی بتاؤں تو یہ انجیکشن آپ اپنے پسوں کی بڑھاتا ہے اورولیشن بناتا ہے یہنہی آپ کا پسوں ٹھیر رہا ہے نئی رہا ہے اچھا ڈнитьصاف دے رہا ہے کنشیور نہیں کر رہا ہے تو آپ آپ Which �ی ڈrd ایس ڈ ڈ بڑھاتا ہے یہ انجیکشن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پسوں کو لگاتے ہی آپ کا پسوں گابین ہو جائے گا یہ انڈر پرسین یہ نہیں کہتا لیکن جات تک ہو سکتا ہے یہ دیا آپ کے پسوں میں کسی پرکار کا انفیکشن نہیں ہے تو آپ یہ انجیکشن پریوک کریں تاکہ آپ کے پسوں کا اچھا ہوولیسن بنے گا ہوولیسن بنے گا تو آپ کا پسوں کنشیو بھی ہوگا اور یہ دیا ہم آپ کو ڈیٹیل سے جاؤں گا اس آرمون کے بارے میں وہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے اور وہ آپ کو بورنگ بھی لگے گا اب آپ اچھا طرح سمجھ گے ہوں گے کی انجیکشن آپ کے پسوں میں کیا کام کرتا ہے تو انجیکشن لگانے کے بعد میں یہ دیں آپ اپنے پسوں کو زیدہ رہنے کو گناہ پسوں ہے تو ان کا snakesیپ Спکریں کوئی دیکھت نہیں ہے نہیںschaften کا کے ایک سائل ڈیٹکٹ نہیں ہے یہ ذي آپ اس پسوں کا اس کے خط closely کے دیمkaسوں کو اپنے پQué لیا ہے انجیکشن لگانے کے بعد میں تو انجیکشنوں کا کوئی نہیں ہے دودھ اگدم سیپ ہے 睡م psychiatrist veya plaster otro ازم ملایا Author والا السور seized是不是 بڑے یا اسپرم بڑھانے کے لیے بھی اس انجیکشن کا پریو کیا جاتا ہے تو ان انجیکشن میں بھی کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس میں اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا تو وہ لمبی ویڈیو بن جائے گی وہ انجیکشن کورولون کے بارے میں بتا گیا ہے وہ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور جی پی جی پروٹوکول کے بارے میں یہ آپ کو جاننا ہے تو آپ ضرور لکھیں یہ دیا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ان سے جا کے آپ کمنٹ میں ملکی میری ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پسو پالکو کے ساتھ اور میری جتنے ویٹیری ریسٹینٹ ہیں ان کے ساتھ آپ اسی ویڈیو کو جیتنا اس کے شیئر کریں میری ویڈیو کو آپ لائک کریں آپ کے ایک لائک سے میرے کو موٹیویسن ملتا ہے اور میں آپ کے لیے اچھے سچی اور نولیجبل ویڈیو آپ کے لیے حرس میں ایسے لگتا رہوں گا اسی طرح سے میری ویڈیو دیکھتے رہیں اسی طرح سے میرے کو پیار دیتے کریں ڈھنیے باپ